ملک کے کئی شہروں میں کمپرسٹ نیچرل گیس یعنی سی اینجی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے دہلی انسی آر میں سی اینجی گیس کی قیمتوں میں دو روپے فی کلو کا اضافہ کیا گیا ہے بڑھتی ہوئی قیمتیں آج اتوار یعنی پندرہ میں دوہزار باویس کو صبح چھے بجے سے نافذ ہو گیا ہے اب خامی دارالکومت دہلی میں سی اینجی کی قیمت تریتر روپے ایک سٹھ پیسے فی کلو تک پہنچ گئی ہے واضح کے سی اینجی کی قیمتوں میں ایک ماہ بعد اضافہ کیا گیا ہے اس سے قبل چودہ اپریل کو سی اینجی کی قیمت میں دھائی روپے فی کلو کا اضافہ کیا گیا تھا اس کے ساتھ ہندوستانی تیل کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کے تازہ ترین قیمتوں کو اپ ڈیٹ کیا ہے بین الخوامی مارکٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھو کے درمیان خوامی سطح پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مسلسل مستحقیم ہیں خام تیل ایک سو ڈیز ڈالر فی بیرل کے قریب ہونے کے بعد بھی ہندوستانی تیل کمپنیوں نے آج پندرہ امیہ کو بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں لائی ہے واضح کے ساتھ اپریل سے قومی مارکٹ میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے پچھلے کچھ دنوں سے مشہور بزنس پین اور دنیا کے بڑے امیروں میں سے ایک گوتم اڈانی کے خاندان کے بارے میں ایک خبر موضوع بحث بنی ہوئی تھی یہ دعویٰ کیا جارہا تھا کہ گوتم اڈانی یا ان کی بیوی ڈاکٹر پریٹی اڈانی راجی سبا کی رکنے پارلیمنٹ منتقیب ہو سکتی ہے اب اڈانی گروپ نے اس دعوے پر وضاحت پیش کی ہے گروپ نے کہا کہ اڈانی خاندان کے کسی فرد کو سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اپنی وضاحت میں اڈانی گروپ نے کہا کہ گروپ گوتم اڈانی اور ڈائریکٹر پریٹی اڈانی کو راجی سبا بھیجے جانے کی قبروں سے واقف ہے یہ خبریں سراسر غلط ہیں میڈیا ریپورٹس کے ذریعے دوسرے لوگ اپنے مفاد کے لیے ہمارا نام بدنام کر رہے ہیں گوتم اڈانی ڈاکٹر پریٹی اڈانی اور اڈانی خاندان کا کوئی فرد کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہونے والا نہیں ہے یہ خبریں سراسر غلط ہیں بیہار میں شراب کے اسمگلر مکمل پابندی کا مزاق اڑا رہے ہیں وزرعالہ کی ہدایت پر بیہار کا پورا نظام شراب کی اسمگلنگ کو روکنے میں لگا ہوا ہے لیکن شراب مافیا آئی سے طریقے نکال رہے ہیں جس کے بارے میں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے بیہار کے چھپڑا زیلے کے دیارہ علاقے میں شراب کے اسمگلروں پر ڈرون کے ذریعے نظر رکھی گئی تو شک کی بنیاد پر غوتے خوروں کو دریا میں بھیج دیا گیا اس کے بعد ندی سے بڑے مقدار میں شراب برامت بھی معلومات کے مطابق درون کے ذریعے کی گئی نگرانی میں جب محکومے کو شبا ہوا تو حکام نے دریا میں تلاشی لینے کی ہدایت دی اس کے بعد جب دریا میں تلاشی لی گئی تو پتا چلا کہ شراب کی اسمگلروں نے شراب کی ایک بڑی کھیب دریا میں چھپا رکھی تھی اس کے بعد محکومے نے ندی سے دیسی اور غیر ملکی شراب برامت کی محکومہ ایکسائز کی جانب سے کشتیوں کے ذریعے مسلسل چھاپے مارے جا رہے ہیں لیکن محکومے کو شراب کے اسمگلروں کا سراغ لگانے میں تحال پریشانی کا سامنا ہے اتبردش کی یوگی حکومت کے معویشیوں اور دودھ کی ترقی کے وزیر دھرم پال سنگھ کا کہنا ہے کہ گائے کے گوبر سے سی این جی بنانا ان کی ترجی ہے ضرورت پڑی تو بھینسوں کا گوبر بھی خریدا جائے گا ان کا کہنا ہے کہ سی این جی بنانے والی کمپنیوں سے ان کی بات ہوئی ہے جس نے گائے کا گوبر دیر روپے فی کلو کے حساب سے خریدنے کی پیشکش کی ہے لیکن ہم نے دو روپے فی کلو دینے کو کہا ہے کمپنی کے لوگ سونچ رہے ہیں انہوں نے گائے کے گوبر سے سی این جی بنا کر حکومت کو ڈیمو بھی دکھایا ہے بریلی منڈل کو آغاز کے لیے موڈل کے طور پر منتقیب کیا گیا ہے کابینی وزیر دھرم پال سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ سماج کی مدد سے ریاست کے گائے خانون کو مالی طور پر خوشحال بنانا چاہتے ہیں ترپورہ میں اسیملی الیکشن سے محض ایک سال قبل اختیدار مقالف لہر کو بے اثر کرنے کے لیے بی جے پی نے اتراکھن کی طرح ترپورہ میں بھی قیادت میں تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے اس کے تحت وزیرالہ بپلب دیو نے پارٹی آلہ کمان کی ہدایت پر اچانک گورنر سے ملاقات کر کے اپنا استحفہ سہوب دیا جس کے بعد بی جے پی کی ریاستی اکائی کے صدر مانک ساہا کو ان کی جگہ وزیرالہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا کانگرس پارٹی کے نو سنگ کلپ شیور کے دوسرے دن جہاں اقتصادی امور پر گفتگو ہی وہیں پارٹی لیڈرشپ کو مشورہ دیا گیا کہ وہ سیکلرزم پر کوئی سمجھوتا نہ کریں بلکہ بی جے پی کے سامنے سیکلرزم کو پوری طاقت کے ساتھ پیش کریں اور اسے اپنی ڈھال بنا لیں دوسرے دن صدر سنیا گاندھی نے پارٹی کے اہم عدداروں جنرل سیکریٹیز اور ریاستوں کے صدور کے ساتھ تین گھنٹے تک میٹنگ کی اس میٹنگ میں پارٹی کے اہیہ کے ساتھ سیکلرزم پر پارٹی کے روائے پر بھی گفتگو ہی اس دوران پارٹی کے کئی اہم عدداروں نے تجویز پیش کی کہ سیکلرزم پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے کچھ لیڈران نے مشورہ دیا کہ پارٹی کے سینئر لیڈران الیکشن کے دوران مندیروں یا دیگر مذہبی مقامات پر جانا بن کر دیں اس سے پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے دوسرے سیشن میں اقتصادی امور پر بنائے گئے پینل کے سربراہ اور سابق وزیر خزانہ پیچی دمبرم نے حکومت کی اقتصادی پالیسیوں پر بچوں کا مستقبل ضروری ہے یا لوڈی سپیکر کی آواز یا کس کو کون سا گوشت کھانا ہے سیشن مرب نے ملک کی اقتصادی حالت پر روشنی دالتے ہوئے کہا کہ یہاں شریلنکا والی صورتحال تو پیدا نہیں ہوگی لیکن ملک میں مہنگئی اور بے روزگاری کی وجہ سے بیٹرین ہی بڑھ رہی ہے دوزار چوبیس کے لوگ سبا انتخابات سے قبل ترنمول کانگریس نے پارٹی صدر ممتہ بنرجی کو ہندوستان کے آئندہ وزیراعظم کے طور پر پیش کرنے کی مہم شروع کی ہے یہ مہم ایک ویب سائٹ ہندوستان چاہتا ہے ممتہ دی کی شکل میں شروع کی گئی ہے ترنمول کانگریس کے رکنے پارلیمنٹ اوبراین نے یہ مہم شروع کی ہے خاتون رائے دہندوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے اور بی جے پی کے ملکی و بیرونی شہیروں کے الزام کے خلاف ترنمول کانگریس نے دوزار اکیس کے اسیملی انتخابات سے قبل ایک نارا بنگال صرف اپنی بیٹی کو چاہتا ہے جاری کیا تھا میں دوزار اکیس میں ترنمول کانگریس بھاری ایکسریت کے ساتھ مسلسل تیسری میاد کے لیے بڑھتے اختدار آئی تھی دوستو بیانو اسیملی نشستوں پر الیکشن کرائے گئے تھے جن کے منجملہ دوستو تیرہ نشستیں پارٹی نے جیت لی تھی بی جے پی نے دوستو سے زیادہ سیٹن جیتنے کا نشانہ رکھا تھا لیکن اسے صرف ستیتر نشستوں پر کامیابی حاصل ہوئی تھی ویب سائٹ کے مطابق ہندوستان چاہتا ہے ممتا دی آئی ڈیبلو ایم ایک کمیونیٹی ہے جو چیف نشست مغری بنگال ممتا بنرجی اور ان کی پارٹی آل انڈیا درنمول کانگریس کی آئیڈیالوجی میں یقین رکھتی ہے ویب سائٹ پر مزید کہا گیا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہر ہندوستانی کو بہتر حکمرانی حاصل ہو جو چیف نشست مغمتا بنرجی نے جامع ترقی کے مقصد سے مواقف ایوام پالیسیاں اختیار کرتے ہوئے خیام کیا ہے پہلی بار شیف سینہ نے ایک ملک ایک زبان کے لیے آواز اٹھائی ہے شیف سینہ کے دور پارلیمنٹ اور چیف ترجمان سنجے راوت نے کہا کہ ہندی کو پورے ملک میں بولا اور خبول کیا جاتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ مرکزی وزرد داخلہ آمیشہ کو یہ چیلنج اٹھانا چاہیے کہ تمام ریاستوں میں ایک زبان ہونی چاہیے شیف سینہ کا یہ بیان اس وقت آیا جب ٹیمیل ناڈو کے عالی تعلیم کے وزیر کیپ آن وڈے نے ایک تنازہ کھڑا کر دیا جب انہوں نے کہا کہ جو لوگ پانی پوری بیچنے میں مصروف ہیں وہ ہندی بولنے والے ہیں راوت نے کہا کہ کسی بھی زبان کی بیزدتی نہیں ہونی چاہیے ملک میں کشمیری پانی 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 پان گئے اور اس کی آخری رسومات انجام دینے میں مدد کی مقامی افراد کا کہنا ہے کہ یہ ہماری صدیان پرانی روایت ہے جس کو ہم برخرا رکھے ہوئے ہیں مہارشتہ کے وزرعالہ ادھاب تھاکرے نے ممبئی کے بی کیسی گرانڈ میں ایک جلسے عام سے خطاب کیا اس دوران انہوں نے کہا کہ بہت دنوں کے بعد آج ہم میدان میں مل رہے ہیں بہت سے موضوعات پر بات کرنے سے پہلے میں چھترہ پتی سامبا جی مہاراج کو سلام کرتا اپوزیشن اور مان سے سربرا راش تھاکرے پر حملہ کرتے ہوئے ادھاب تھاکرے نے کہا کہ بعض اوقات ایسے لوگوں کے لیے بولنا پڑتا ہے جو مہاراشتہ میں رہ کر مہاراشتہ کو نہیں سمجھتے انہوں نے کہا کہ جھوٹی ہندوتوہ پارٹی جو ہمارے ساتھ تھی اس نے ملک کو تباہ کر دیا ہے اسے نہ کہ سربرا نے کہا کہ ہمیں ہندوتوہ سکھایا جا رہا ہے انہوں نے ہمیں ہندوتوہ کی تعلیم بالا صاحب تھاکرے نے دیئے ہندوتوہ کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے ادھاب تھاکرے نے کہا کہ یکم میں کوئی بی جے پی کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں فیڈنویس نے کہا تھا کہ ہم ممبئی کو آزاد کرائیں گے وہ اور اس کا آقا یہی چاہتے ہیں لیکن ہم انہیں بتاتے ہیں چلیں کہ کئی نسلیں آئی تو بھی کچھ نہیں کر سکتے مراتہ اور مراتی مانوس نے خون دے کر ممبئی کو مہاراشتہ میں لائیا ہے ہم اسے نہیں چھوڑیں گے شیخ محمد بن زائد الناہیان متحدہ اور ابیمارت کے صدر منتقب ہو گئے ہیں سرکاری میڈیا کے مطابق یہ پیشرف سابق رینما شیخ خلیفہ کے انتقال کے بعد سامنے آئے گئے سرکاری خبرسان ادارے وام نیوز کے مطابق شیخ محمد کو وفاق سپریم کانسل کی جانب سے منتقب کیا گیا ہے وہ اب تیل پر انحصار کرنے والی معیشت کے رینما ہوں گے جو ان کے والد نے 1971 میں قائم کی تھی سعودی طلبہ نے اٹلانٹا جارجیا میں انٹرنیشنل سائنس اینڈ انجینئرنگ فیر میں چھے اوارڈ حاصل کیے ہیں اور مسلسل سولویں سال اپنے ریکارڈ کو برخرار کیا ہے انٹرنیشنل سائنس اینڈ انجینئرنگ فیر 2022 میں سائنسی تحقیق اور ترقی میں جدت ترازی کی نمائش کے سب سے بڑے مقابلے میں 80 سے زیادہ ممالک کے طلبہ نے شرکت کی ہے کینگ عبدالعزیز فانڈیشن اور وزارت تعلیم نے انٹرنیشنل سائنس اینڈ انجینئرنگ فیر میں شرکت کر کے چھے اوارڈ جیت لئے دونوں اداروں نے مسلسل سولویں سال یہ کامیابی حاصل کی ہے حیدرباد کو ہندوستان کے تیز ترقی کرنے والے شہروں میں منفرد مقام حاصل ہو رہا ہے وہ دن دور نہیں جب چند دنوں میں دہلی کے بعد حیدرباد دوسرا سب سے بڑا شہر بن جائے گا ریاستی حکمت دور اندیشی سے یہاں کے وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے یہ مقام حاصل کرنے کے لئے کوشش آئے ہیں ریاستی حکمت کی جانب سے حیدرباد کو آبی سربراہی کے لئے چودہ سو پچاس کور سولہ سو ٹی ایم سی پانی کو اسٹیک ویبل کے ذریعے کاموں کا سنگے بنیاد رکھا جا رہا ہے ان خیالات کا اظہار ریاستی وزیر آئی ٹی و منسپل منسٹر کے ٹارک رامہ رو نے حلقے سملی ناغرزونا ساگر کے سنگی شالہ میں پمپنگ اسٹیشن کے تعمیری کام کے بعد حالیہ بلدیاں میں مختلف ترقیتی کاموں کے لئے پچاس کورڈ روپے سے انجام دینے کی تجویز وہ پہلوں کا جائزہ لیا اور جلسیام کو مخاطب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ پمپنگ اسٹیشن کے کاموں کو آئندہ موسم گرمہ تک مکمل کر لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سملی انتقابات میں حلقے کی ترقی کے لئے چیف نشتر کے وعدے و تحقینات پر عمل کرنے کے لئے حکومت ہر ممکنہ اقدامات کر رہی ہے مرکزی وزرد داخلہ آمیشہ نے تلنگانہ میں بی جے پی کو اختیار حاصل ہونے پر مسلم تحفظات منسوخ کرنے اور سخوت حیدراباد کی سرکاری تقاریب منانے کا اعلان کیا ہے تلنگانہ حکومت کے اسٹیرنگ اویسی کے ہاتھ میں ہونے کا دعویٰ کیا تلنگانہ بی جے پی کے صدر بندی سنجے کی دوسرے مرحلے کی پرجا سنگرام یادرہ کے اختتام پر تو گڑے میں منقیدہ جلسیام سے خطاب کرتے ہوئے آمیشہ نے ان خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ تحریک کے دوران ٹی آر ایس نے پانی فنڈز اور ملازمتوں کو موضوع بنایا اختیار کے آٹھ سال میں ان وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو گئی اگر تلنگانہ کے عوام بی جے پی کو حکومت کرنے کا موقع فرام کرتے ہیں تلنگانہ میں ڈبل انجن کی سرکار بنتی ہے تو بی جے پی تلنگانہ کے عوام کو پانی فنڈز اور روزگار فرام کرے گی آمیشہ نے کہا کہ مجلس سے ڈر کر کے سی آر سرکاری طور پر یوم سقوط تقریب نہیں منا رہے ہیں اگر بی جے پی کو اختیار حاصل ہوگا تو سقوط حیدر آباد کی سرکاری تقریب منائی جائے گی تلنگانہ کے نوجوان ٹی آر ایس وہ مجلس کو اکھار پھینکنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں آمیشہ نے کہا کہ ایس سی ایس ٹی اور بی سی طبقات کے تحفظات مسلمانوں کو دیئے گئے ہیں مگر بی جے پی کو اختیار حاصل ہوتا ہے تو مسلم تحفظات کو منسوخ کر کے ایس سی ایس ٹی اور بی سی تحفظات کو بڑھانے کا وعدہ کیا ڈیریکٹر جنرل پولیس ایم مہندر ریڈی نے کہا کہ ریاست میں تمام پولیس ٹیشنوں کی مستقل عمارتیں تعمیر کی جائے گی انہوں نے کہا کہ ڈسٹرک پولیس دفاتیر اور کمیشنریٹ آفیس کامپلیکس کی تعمیر کے بعد پولیس ٹیشنوں کی نئی ایمارتوں کی تعمیر کا آغاز کیا جائے گا جس کا اہم مقصد عوام کو مزید بہتر خدمات کی فرامی ہے اس تعلق سے ریاست حکومت نے بھی نئی ایمارتوں کی تعمیر کو منظوری دے دی ہے اور موجودہ بجٹ میں رقم بھی الارٹ کی گئی ہے ڈیریکٹر جنرل پولیس مہندر ریڈی نے سرسلہ ٹان میں بائی پاس کے خریب نو تعمیر شدہ ڈسٹرک پولیس آفیس کامپلیکس کا تفصیلی طور پر معینہ کیا تعلقانہ میں محکومہ پولیس کی جائداتوں پر بھرتی کے لیے پہلا خدم یعنی پریلیمز امتحانات کے انعقاد کے لیے ریکروٹمنٹ بورٹ کی جانب سے تیار کی جا رہی ہے امکانے کے ساتھ اگست کو سب انسپیکٹر کی جائداتوں سے متعلق پہلا امتحان منقید کیا جائے گا پولیس فائر جیل آپکاری روڈ ٹرانسپورٹ تمام شعبوں کو ملا کر جملہ سترہ ہزار دو سو اکین نو جائداتوں پر بھرتی کے لیے علامیہ جاری کیا گیا ہے درخواستوں کا عمل جاری ہے درخواستیں داخل کرنے کے لیے بیس میں آخری تاریخ ہے سردہ ٹی آر ایس و چیف نشرف تلنگانہ کے چندر شکر رہو نے قومی جمعہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے ٹی آر ایس رائے کے مطابق کیسی آر اپنے فیصلے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے مرکز کے کسی بھی دباؤ کو خطعی طور پر خبول نہیں کریں گے کیچندر شکر رہو 1984 میں بانی تلگو دیشن پارٹی انٹی رامہ رہو کے کارناموں کو دوہرانا چاہتے ہیں 1984 سے 1991 کے درمیان تلگو دیشن پارٹی پہلی علاقہی جماعت بن گئی تھی جس کو آٹھویں لوگ سباہ میں اصل اپوزیشن بننے کا عزاز حاصل ہوا تھا 1984 میں اندرہ گاندی کی موت کے بعد منقض ہوئے عام انتخابات میں کانگریس کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی تھی اس وقت تلگو دیشن پارٹی کو تیس پارلیمانی حلقوں پر کامیابی حاصل ہوئی اور اس طرح تلگو دیشن پارٹی کو علاقہی جماعت ہونے کے باوجود لوگ سباہ میں اصل اپوزیشن ہونے کا عزاز حاصل ہوا تھا ذراعی کے مطابق کیسی آر نے واضح کر دیا ہے کہ وہ قومی سیاست میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے ملک کے لیے ترقی اور خوشحالی کے لیے ایجنڈا رکھیں گے انہوں نے کبھی بھی وزیراعظم بننے کی بات نہیں کی سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق کیسی آر انٹی رامارو کے تمام تاریخوں کو اختیار کرتے جا رہے ہیں گورنر کے سابق رویہ فارم ہاؤز میں قیام اور علاقہی جماعت بنانے کے فیصلہ کیسی آر نے ہر جگہ اپنے سیاسی گروہ انٹی رامارو کے طریقے کاروں کو اختیار کیا ہے سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر ٹی آر ایس ایسے دوسرے علاقہی جماعت بن جاتی ہے جس کو پارلیمنٹ میں اصل اپوزیشن ہونے کا عزاز حاصل ہوتا ہے تو کوئی تاجب کی بات نہیں ہونی چاہیے بتایا جا رہا ہے کہ کیسی آر قومی سیاست میں اپنے کردار کے مطالف تفصیلات روان سال کے آخر تک اعلان کر سکتے ہیں تیلنگانہ میں آئندہ سال منقید شدنی اسیملی انتخابات کی گرمی میں تیزی آگئی ہے کانگریز بی جے پی اور حکمانہ جماعت ٹی آر ایس نے اپنے انتخابی مہیم کا آغاز کرتے ہوئے ایک دوسرے پر حملے اور جوابی حملے تیز کر دی ہیں مرکزی وزر داخلہ ہمیشہ نے آج چیف نشتر کے چندر شکر راو پر تازہ حملہ کرتے ہوئے تنس کیا کہ چند تانتریک یعنی جادوگر نے کیسی آر سے یہ کہا ہے کہ وہ ریاستی سیکریٹرٹ خطہ ہی نہ جائیں کیونکہ آئندہ الیکشن میں انہیں شکست ہوگی اگر وہ سیکریٹرٹ جائیں گے تو آنے والے انتخابات میں انہیں شکست ہوگی ہمیشہ نے کہا آپ کو یہ کہنے کے لیے تانتریک کی ضرورت نہیں رہے گی تلنگانہ کے نوجوان ہی آپ کو یعنی کیسی آر کو اختدار سے اٹھا کر پھینک دیں گے